دیش کے گرہ منتری عمید شاہ نے راہول گاندھی پر ہفتہ وصولی کا عارف لگایا ہے دیش کے گرہ منتری عمید شاہ نے امبانی کے منچ پر کہا کہ راہول گاندھی بتائیں کہ انہیں جو گپت چنابی چندے کے ذریعے سولہ کروڑ روپے ملے ہیں وہ ہفتہ وصولی انہوں نے کہا سکھیں اور عمید شاہ اس لیے باک لائے ہوئے ہیں کیونکہ راہول گاندھی نے یہی عارف ان پر لگایا مگر ایک بار پھر اس بار امبانی کے منچ سے دیش کے گرہ منتری نے تتھیاتمک طور پر فیکشلی کئی غلط باتیں کہیں دلچسپ بات یہ دوستوں کی پچھلی بار یہ بات انہوں نے انڈیا ٹوڈے میں کہی تھی اس وقت بھی جو پترکار ان سے سوال پوچھ رہا تھا وہ راہول تھا اور اس بار بھی انہوں نے جو غلط بیانی کی ان کے سامنے پترکار کا نام راہول تھا اور اس بار انہوں نے پھر عارف لگایا راہول پر یعنی راہول گاندھی پر ہفتہ وصولی کا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ دیش کے گرہ منتری دراصل کہہ کیا رہے ہیں اور پھر میں اس کی چارچہ کرتا ہوں سنیے راہول جی اس کو ہفتہ وصولی کہتے ہیں خود بھی چادہ سو کروڑ ان کو ملا ہے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے سولہ سو کروڑ کا ہفتہ کیوں وصولہ وہ اس کا حساب دینا چاہیے سولہ سو کروڑ ان کو بھی ملا ہے ہمیں چھے ازار کروڑ ملا ہے تو سامنے سارے انڈی ایلائنس گمانڈیا گٹھ بندن کو بھی چھے ازار کروڑ ملا ہے ایک پیسہ کم نہیں ملا ہے راہول جی نے سب سے پہلے وہ چندہ کہاں سے وصولہ ہے ہفتہ کہاں سے وصولہ ہے اس کا حساب ہم تو کہتے ہیں اس میں ایک پیسہ ہفتہ نہیں ہے یہ سودھ روپ سے پاردرسی طریقے سے لائے گیا چندہ ہے مگر وہ خود سوکار کر رہے ہیں بانڈ کی بیوستہ ہفتہ وصولی ہے تو انہوں نے چھے ازار کروڑ کا حساب دینا چاہیے کہ ترنو ملکو انگریس کہاں سے لائے ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں ان سی پی کہاں سے لائے ہیں اگر آپ نے دھیان سے سنا امیت شاہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ خود حساب دیں گھمنڈیا گڑ بندن انڈی گڑ بندن کہہ رہے ہیں وہ خود حساب دیں کہ انہوں نے کتنی ہفتہ وصولی کی سب سے پہلے میں دیش کے گرہ منتری کا دھیان کچھنا چاہوں گا انڈین ایکسپریس کی اس خبر کی طرف اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے دوستوں کہ ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے جی ڈی ایس ان سی پی اور اس کے علاوہ دس پولٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنے ڈونرز یعنی کی جن عودیو کی گھرانوں نے انہیں کتنا پیسہ دیا اس کے نام کی گھوشنا کی تھی اور اب اس خبر پر گوھر کیجئے دوستوں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ڈونرز کے نام کی گھوشنا نہیں کی نیم اور کانون کی دعائی دے کر انڈین ایکسپریس کی خبر بی جے پی سائٹڈ لاو ٹو کیپ نیمز آؤٹ ڈی ایم کئی ریچڈ آؤٹ ٹو اٹس ڈونرز خبر یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نیم اور کانون کی دعائی دے دی اور کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ڈونرز کون ہیں ڈی ایم کئی نے تو باقاعدہ اپنے ڈونرز سے گپت چندہ دینے والوں سے سمپر کیا اور ان سے کہا کہ آپ سامنے آئیں سب سے بڑی بات بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار نیم اور کانونوں کی دعائی دیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ہم یہ جانکاری سارجنک نہیں کریں گے انڈین ایکسپریس خبر کیا کہتی ہے انہوں نے چناب آئیوک کو باقاعدہ رول بک کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ کانون کے حساب سے ان پر یہ زبردستی نہیں ہے کہ وہ چندہ دینے والے لوگوں کا نام ان کا پتہ اور ان کی جانکاری اپنے پاس رکھیں اور ایسی جانکاری ان کے پاس نہیں ہے کانگریس نے کیا کہا تھا کانگریس نے کہا تھا یہ جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے ہم سٹیٹ بانک آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ کانگریس کو جن جن لوگوں نے چندہ دیا وہ جانکاری آپ صاف جنگ کر دیں یعنی کہ کانگریس اور بھاچپا کی رخ میں صاف طور پر فرق دکھائی دے رہا ہے بھاچپا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جانکاری نہیں ہے ہم نہیں دیں گے کانگریس کہہ رہی ہے ہمارے پاس یہ جانکاری نہیں ہے مگر چناو آئیوگ یہ جانکاری دے دے فرخ دکھائی دیتا ہے تو جب امیت شاہ ہفتہ وصولی کا آروپ انڈیا گڑ بندھن پر لگاتے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں بھاجپا کے گریبان میں جھاں کر دیکھنا پڑے گا تمام پولٹیکل پارٹیز نے اپنے ڈونرز کا نام سارجنک کرنے کی بات کہی ہے بھاجپا نے نہیں کہی ہے بھاجپا جو ہے وہ قانون کی آڑ میں نیم کی آڑ میں بچتا رہا تو میں سمجھنا چاہتا ہوں امیت شاہ اس طرح سے غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات پترکھار انہیں کٹ گھرے میں بھی نہیں رکھ رہے ہیں وہ جب ہفتہ وصولی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے سامنے کچھ آنکڑے پیش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے امیت جی آپ بار بار چھ ہزار کروڑ کہہ رہے ہیں انڈیا ٹوڑے کے من سے آپ نے کہا تھا کل بیس ہزار کروڑ کے بانڈز اس میں سے ہمیں چھ ہزار کروڑ ملے ایسا کچھ نہیں ہے ہمیت جی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل گفت چناوی چندہ کتنا ہے اس آنکڑے پر گوھر کیجئے وہ آنکڑا ہے سولہ ہزار چار سو بانوے کروڑ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کل الیکٹورل بانڈز جو خریدے گئے اس کی سنکھیا ہے سولہ ہزار چار سو بانوے کروڑ اور اس میں سے بھاچپا کو ملتے ہیں آٹھ ہزار دو سو باون کروڑ قریب پچاس فیصدی اور امیج یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی سیٹیں ہیں اس حساب سے تو ہمیں کم الیکٹورل بانڈز ملے غلط بات امیجی آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ بھاچپا کا کل ووٹ پرتشاہ دو ہزار انیس کے چناووں میں قریب اٹیس فیصدی تھا یعنی کہ سو میں سے اٹیس لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا یہاں پر آپ کو کتنا گفت چناوی چندہ ملتا ہے وہ اس بات سے بھی تیہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے لوگوں نے ووٹ دیا آپ کو اور آپ کے گھڑ بندن کو اٹیس فیصدی لوگوں نے ووٹ کیا دوسروں کو باسٹھ فیصدی اور پھر بھی آپ کو پچاس پرتشاہ چندہ ملتا ہے اور میں دیش کے گرہ منتری کو پورے سممان کے ساتھ ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ بھاچپا کو چناوی چندہ کے ذریعے کل پیسہ ملا 8252 کروڑ ہر سال بھاچپا کو کتنے پیسے ملتے رہے اور کانگریس سے ہم اس کی تلنا کرنا چاہیں گے 2017-18 میں بھاچپا کو ملے 2010 کروڑ کانگریس کو ملے 5 کروڑ 2018-19 میں بھاچپا کو ملے 1451 کروڑ کانگریس کو ملے 383 کروڑ 2019-20 میں بھاچپا کو ملے 2555 کروڑ کانگریس کو ملے 318 کروڑ 2020-21 میں بھاچپا کو ملے 22 کروڑ کانگریس کو ملے 10 کروڑ 2021-22 میں بھاچپا کو ملے 1034 کروڑ کانگریس کو ملے 236 کروڑ 2022-23 میں بھاچپا کو ملے 1294 کروڑ کانگریس کو ملے 171 کروڑ دوہزار تئیس چوبیس میں بھاجپا کو ملے ایک ہزار چھے سو چھے آسی کروڑ کانگریس کو ملے صرف آٹھ سو اٹھائیس کروڑ کل بھاجپا کو چناوی چندے کے ذریعے پیسے ملے آٹھ ہزار دو سو باون کروڑ کانگریس کو ایک ہزار نو سو باون کروڑ پرک دیکھئے کتنا ہے دوستے اور پھر بھی دیش کے گرہ منتری راہل گاندھی پر ہفتہ وصولی کا عارف لگاتے ہیں خود کو پیڑت بتاتے ہیں میں اس سمجھنا چاہتا ہوں یہ سوچ کہاں سے آتی ہے اور مدہ بہان ہی رکھتا دوستو آپ کے سامنے ایک آنکھڑا پیش کرنا چاہوں گا یہ آنکھڑا کیا ہے بارہ ہزار نو سو تیس کروڑ اب آپ کہیں گے بارہ ہزار نو سو تیس کروڑ کیا ہے یہ ہے بھاجپا کے خزانے میں چناووں کے لیے جھٹایا گیا کل پیسہ کیونکہ دوستو ایک حصہ تو آرہا ہے گپت چناوی چندے کے ذریعے اور دوسرا حصہ آرہا ہے چیک ٹرانسور کے ذریعے بانک ٹرانسور کے ذریعے الیکٹورل ٹرس سے جو آپ کو پیسہ ملا ہے اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں دیکھئے چاہے گپت چناوی چندہ ہو چاہے بانک ٹرانسور چیک ٹرانسور کے ذریعے جو پیسہ آرہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے زیادہ پیسہ ملا اور وہ کل آکڑا ہے بارہ ہزار نو سو تیس کروڑ اس ویڈیو میں دیکھئے یہ سکائیسکریپر دیکھئے دوستو اورنج سکائیسکریپر بھاچپاک آئے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وپکش کے مقابلے بھاچپاک کہیں آگے ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آمیج جی باوجود اس کے آپ خود کو پیڑت خود کو وکٹم کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ بانک ٹرانسور کے ذریعے چیک ٹرانسور کے ذریعے آپ کو سب سے زیادہ پیسے ملے گپت چناوی چندے کے ذریعے بھی آپ کو سب سے زیادہ پیسے ملے اور پھر بھی آپ وپکش پر ہفتہ وصولی کا عاروپ لگا رہے ہیں وپکش تو یہ بتلانا چاہتی ہے کہ ہمیں کن کن لوگوں نے پیسہ دیا بھاچپا نے تو نیم اور قانون کا حوالہ دے کر یہ جانکاری دینے سے منع کر دیا کیا دیش کے غریب انتری امیشہ سے کوئی یہ سوال پوچھے گا کہ امبانی کے منچ میں وہ جو چاٹوکار پترکار بیٹھا ہوا ہے اس میں ہمت ہے اس کے چہرے میں تو گھوراہت ہے اور سب سے دلچس بات ہمیں جی سویس بانک اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں سنی انہوں نے کہا کہا پہلے کیا ہوتا تھا چندہ کیس میں آتا تھا اور چندہ کیس میں آتا تھا تو کیا ہوتا تھا کوئی ویقتی مانو پندرہ سو روپیہ چندہ جمع کراتا تھا سو روپیہ وہ پارٹی میں جمع کراتے تھے چودہ سو روپیہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور سویس بینک کے اندر یا کہیں اور جہاں ٹیکس ڈسکلوز نہیں ہوتا ہے چندے ڈسکلوز نہیں ہوتا ہے دن ڈسکلوز نہیں ہوتا ہے ایسے دیس میں لے جاتے تھے بانڈ آنے سے یہ پورا پیسہ چیک کے مادیم سے پارٹی کے ایکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا امیج جی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا یہ پردھان انتری موڈی کے شبد تھے کہ ہم کالا دھن لے کر آئیں گے ایک کی نہیں تھے بتائیے اگر آپ سویس بینک کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے آپ کی سرکار کو دس سال ہو گئے دیش کی جنتہ کے سامنے سویس بینک میں کانگریس کا کتنا پیسہ ہے یہ جانکاری آنی چاہیے نا دس سال ہو گئے یہ جانکاری آپ نے جنتہ کو نہیں دی آپ کے چاٹوکار یہ تمام لوگ جو ہیں رام دیو ہوں وہ ڈبل شری ہوں یہ تمام لوگ کہتے رہے کالا دھن آئے گا کالا دھن آئے گا کہا ہے سویس بینک کو لے کر جو تمام جانکاریاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جانکاری سامنے کیوں نہیں آرہی میں سمجھنا چاہتا ہوں اور سامنے وہ گھبرایا ہوا پترکار بیٹھا ہے وہ امیج شاہ سے اتنا ڈرہا ہوا ہے کہ کاپتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہے یہ جانکاریاں جو آج میں اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہوں یہ جانکاری یہ سوال کوئی ہمشہ سے کیوں نہیں کرتا اور ایک اور بات دیش کے گریف منتری ہفتہ وصولی کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بہت بلشسپ آنکھڑا لے کر آئے ہوں اس پر غور کیجئے گا دوستوں یہ بتلاتا ہے کہ عودیوں کے گھرانوں پر چھاپا پڑا یا کسی طرح کی دبش ایجنسیز نے ڈالی اور انہوں نے گپت چناوی چندہ دیا میں آپ کے سامنے پورا ٹیبل لے کر آئے ہوں دوستوں یہ پورا ٹیبل لے کر آیا ہوں جس میں پتا چل رہا ہے کہ کس عودیوں کے گھرانے نے کتنا پیسہ دیا اور ان پر ایجنسیز نے کیا کاروائی کی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس ہفتہ وصولی شبت کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ دراصل کس پر لاغو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر فیوچر گیمنگ نے دیئے ایک ہزار تین سو اڑھ سٹھ کروڑ اور جیسا کی آپ جانتے ہیں ایڈی نے ان کے خلاف کاروائی دو ہزار انیس سے شروع کی جولائی دو ہزار انیس سے شروع کی اور اس کے بعد اپریل دو ہزار بائیس اور مائی دو ہزار تیس میں ان پر ریڈز مارے گئے فیوچر گیمنگ کے مالک ہیں سانٹی آگو مارٹنگ انہیں آج تک گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بھاچپا میں شامل ہو گیا میگھا انجینرنگ انفرسٹرکچر لیمٹیڈ انہوں نے دیئے 966 کروڑ ان پر اکتوبر 2019 میں انکم ٹاکس کی ریڈ ماری گئی اور ایڈی کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی میگھا کو کئی جگہوں پر کانٹریکس دیئے گئے اور نتنگڑکری نے باقاعدہ سنسد میں ان کی تاریخ کی گئی ہم بات کر رہے ہیں اس شبد ہفتہ وصولی کی پھر دیکھئے ایمکے جالان گروپ 616 کروڑ 2021 فروری میں ان کے خلاف ایڈی کی ریڈ پڑی ویدانت گروپ انہوں نے دیئے 402 کروڑ ان کے خلاف 2018 کے بیچ میں ایڈی کی جانت شروع ہوئی سی بی آئی میں 2022 سے ان کے خلاف جو ہے وہ جانت جاری کی ہوئی ہے حل دیا 377 کروڑ ان کے خلاف مارج 2020 میں سی بی آئی کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی یشودہ سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل انہوں نے 162 کروڑ روپے دیئے دسمبر 2020 میں ان کے خلاف انکم ٹاکس کی ریڈ اور سرچ شروع ہوئی ڈی ایل ایف کمیرشل ڈیولپرز انہوں نے دیئے 130 کروڑ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جنوری 2019 کو ان پر سی بی آئی کی ریڈ پڑی اور نومبر 2023 کو ایڈی نے ان کے آن چھاپے ماری ماری پھر دیکھئے جندل سٹیل ان پاور لیمٹیڈ 123 کروڑ روپے دیئے اور ایڈی نے اپریل 2022 میں ان کے خلاف چھاپے ماری کی چننائی گرین ووڈز پرائیوٹ لیمٹیڈ 105 کروڑ روپے دیئے اور جولائی 2021 کو ان پر انکم ٹاکس کی ریڈ رشمی گروپ نے 90 کروڑ روپے دیئے اور جولائی 2022 کو ان کے تمام بینک کھاتے ایڈی نے ضبط کر لیے فریز کر دیئے اسی طرح سے ہیٹیرو فارما ان سی لیمٹیڈ پوری لسٹ ہے دیویس لیبارٹریز لیمٹیڈ اور بندو فارما لیمٹیڈ یونائیٹڈ فوسفورس انڈیا لیمٹیڈ شیرڈی سائی الیکٹرکلز لیمٹیڈ کلپ ترو پروجیکٹ اور ہیرو موٹر کور لیمٹیڈ ان سب نے پیسے دیئے ان پر یا تو ایڈی کی ریڈ پڑی جنگ ڈیریکٹر کو ہی گرفتار کر لیا ایڈی نے جنوری دوہزار ویس کو ریڈ ماری یہ پوری لسٹ ہے یہی بات سمجھنا چاہتا ہوں جب دیش کے گرہ منتری خود کو پیڑت بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ راہول گاندی بتائیں کہ انہوں نے کتنی ہفتہ وصولی کی تو میں آپ کو باقاعدہ آنکڑوں کے ذریعے بتا رہا ہوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ بی جے پی اپنے ڈونرز کے نام نہیں بتانا چاہتا سب سے بڑا سوال کیا ان پترکاروں میں ہمت ہے یہ سوال وہ دیش کے گرہ منتری سے کریں کیونکہ دیش کے گرہ منتری تمام منچوں پر پہنچ رہے ہیں وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں مگر ان کے سامنے ایسے ایسے کائر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی ہمت نہیں ہے سوال پوچھتے ہیں میں پھر آمنترت کرنا چاہوں گا آمد جی میں پورے سممان کے ساتھ آپ کو بول رہا ہوں آپ دیش کے گرہ منتری ہیں آپ کے پدکہ میں سممان کرتا ہوں میرے منچ پر آئیے آپ مجھے بلائیے آپ کے دفتر میں بلائیے میں آپ سے انٹریویو کروں گا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے کیا سوال ہونے والے ہیں تو کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے بتائیے کیا ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا یا جو میٹیا کے چاٹکار بیٹھے رہتے ہیں انہیں آپ اور ڈر آتے رہیں گے یہ سوال واجن ہے اب اسار شرمہ کو دیجئے جازت نمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے